رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج نیویاک میں خارجہ تعلقات کاؤنسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ پچاس روز سے جاری ظالمانہ محاصرے کے فوری خاتمے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں لگائے گئے پوسٹروں میں کشمیر کی منفرد شراخت مذہب اور تہذیب پر حملے کے خلاف مضاحمت کا عظم ظاہر کیا گیا ہے عمران خان نے پاکستان میں موسمیاتی مسائل کے حل کے لیے عالمی تعاون طلب کیا ہے اور اقوابی متحدہ کے سیکیریٹری جنرل نے شام کے لیے نیا آئین تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلام کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے کیونکہ کشمیری عوام گزشتہ پچاس دنوں سے مسلسل بھارت کی ظالمانہ محاصرے کا شکار ہیں وہ آج نیواق میں خارجہ تعلقات کانسل میں سوال و جواب کی نشیس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے ان زمام کے غیر قانون اقدامات کے بارے میں کہا کہ جمہو کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں میں اس کی متنازع حیثیت تسلیم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو جمہو کشمیر کے درینہ تنازع کی حل کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے عمران خان نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی حکومت کی ہر امن کوشش اور پالیسی کو مسلحات کی تائید حاصل ہے کیونکہ سیول اور فوجی قیادت میں ملک کی مستقبل میں پیش قدمی کے حوالے سے مکمل ہم اہنگی پائی جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر عمران خان نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں سے حسابات جاریہ میں بہت زیادہ خسارہ ہوا جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو مجبوراً آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے جانا پڑا انہوں نے کہا کہ اب حسابات جاریہ کی خسارے میں کمی ہو چکی ہے اور معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کشمیری قیادت کو یقین دلائیا ہے کہ وہ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر و جاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور کشمیر کے سفیر کا طور پر اپنا وعدہ نبھائیں گے انہوں نے یہ بات نیو یاک میں ڈاکٹر غلام نبی فائی کی قیادت میں کنٹرول لائن کے دونوں جانب کے کشمیری رحمہوں کے وفظ سے ملاقات میں کہی وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر سے فوری کرفی اٹھانے دوسری پابندیاں ختم کرنے اور کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی اقراداتوں کی مطابق تنازع کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ فوریسی کا بنیادی ستون ہیں انہوں نے ان خیالات کے اظہار نیو یاک میں اقوام متحدہ کے جوہتر میں اجراس کے موقع پر اپنے چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات میں کیا دونوں وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور و لعقائی اور بین اور اقوامی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا پاکستان نے آرمینیا کی طرف سے نگارنو کارباہ کا سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے یک طرفہ کا روائی کی مخالفت کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یاک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چوہتر میں اجراس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نگارنو کارباہ کا جیوگرافیائی آبدیاتی اقتصادی سماجی ثقافتی اور آئینی سٹریکچر تبدیل کرنے کی آرمینیا کی کارباہی کے خلاف ہے مقبوضہ کشمیر میں آج فوجی محاصرے اور سخت بابندیوں کے پچاس روز مکمل ہو گئے اور لوگوں کے مسائب و مشکلات میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے بھارت کے غیر انسانی اور ظالمانہ حد کرنے کے باوجود کشمیری عوام جد و جوہت آزادی کو اس کے منطقی انجام تک لے جانے کے لیے پور عظم ہیں اس سلسلے میں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر جسپا کیا گئے جن میں کشمیر کی خصوصی شراخت مذہب اور تہذیب پر حملے کی برپور مضاحمت کا عظم ظاہر کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں مصمیاتی مسائل سے نبٹنے کے عالمی تعاون اور مدد طلب کی ہے کیونکہ کوئی ملک اس چیلنج پر اکیلے قابو نہیں پاسکتا اور انہیں آج نیویوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کلائمٹ ایکشن کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں دنیا میں صرف ایک فیصد حصہ ہونے کے باوجود محولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے سادہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قوم کی ترقی اور بلندی سخت محنت وسائل کے منصفان استعمال اور پرخلوص قیادت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور اقوام متحدہ کی سیکیرٹری جنرل انتونیا گوتریس نے آٹھ سال سے زائد عرصے سے جنگ سے تباہ حال شام کے لیے نئی آئینی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی بلاحظہ کیجئے